داڑی اور موچ کی عداب داڑی میں کنگی کرنا اور اسے درست رکھنا آئینہ دے کر داڑی درست کرنا مومن طور پر داڑی درست کرنے کے لئے آئینہ کام استعمال کرتے ہیں اس کو ایک تو یہ ہے کہ میری ضرورت ہے ایک یہ ہے کہ یہ اس طرح کرنا سنت ہے تو سنت کا ثواب بھی مل جائے گا دوسرا یہ ہے کہ داڑی داڑ سے ہے داڑ کا مطلب یہ ہے اور لحیہ عربی زبان میں بھی یہ 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 نہ ہو کہ بھی عربی میں تو داڑ نہیں کہتے لحیہ کہتے ہیں اور لحیہ ہی اس داڑ کو ہی کہتے ہیں عربی زبان میں جہاں تک یہ داڑ داڑ ہے وہاں وہاں تک یہ داڑی تصور کی جائے گی اگر یہ یہاں کے خط کرواتا ہے تو یہ داڑی میں نہیں ہوگا کروانا چاہے تو کروا سکتا ہے اور نیچے کے جو بال اگے ہوئے ہوتے ہیں اس کو بھی اگر وہ خط کروانا چاہتا ہے تو وہ کروا سکتا ہے باقی رہ جاتا ہے کہ یہ داڑ سے پہلے کے بکھرے ہوئے بال جو ہیں اگر وہ اوپر سے درست کروانا چاہتا ہے تو وہ بریک بھی کروا سکتا ہے تیسرا یہ ہے کہ داڑی کو اس طریقے سے کہ بکھرے ہوئے بال ہیں یا بے ڈھنگے سے بال ہیں اس کو درست کرنے کے لئے بھی تراشہ بھی جا سکتا ہے اور اس کو درست بھی کیا جا سکتا ہے اس نیت سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے اس سنت کو جتنا خوبصورت پیش کیا جائے گا اتنا ہی زیادہ اس کی سنت جو ہے وہ دوسروں کے دلوں میں آئے گی بعض اوقات بعض اب آپ دیکھیں ہیں کہ وہ ادھر سے بھی داڑی بکھری ہوئی ہے اور پھر وہ تقوی میں آ کر یا صوفیت میں آ کر یا سستی میں آ کر نہ اس کو تیل لگائیں گے نہ اس کو کنگا کریں گے وہ ایک بے ڈھنگی سی چیز بن جاتی ہے یا وہ اتنی زیادہ بکھری ہوئی ہوتی ہے کہ اس کو بالکل تراشتے اور کاٹتے نہیں ہیں درست نہیں کرتے تو اس طرح بھی داڑی کی بیعد بھی ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ داڑی کو اتنا خوبصورت پیش کرنا کہ سنت کی محبت اس سنت کے ساتھ لگا اور لگن پیدا کر دے آئینہ دیکھتے وقت یہ دعا پڑنا الحمدللہ اللہم کما حسن تخلقی فحسن خلقی اے اللہ جیسے آپ نے مریے خوبصورت چہرہ اور خوبصورتی نصیب فرمائی ایسے ہی میری سیرت کو بھی خوبصورت بنا دے داڑی میں گرے نہ لگانا داڑی میں گرے نہ لگانا مطلب یہ کہ لمبی داڑی ہے اس کو بعض اوقات یوں بندہ بیٹھا ہوا یوں بٹھتا رہتا ہے یا گرے لگاتا رہتا ہے یا بعض لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو یوں پکڑتے اور موں میں دا کے اس کو چباتے اور کاٹتے رہتے ہیں تو یہ سارا مکروہ میں آتا ہے اس طرح نہیں کرنا کوئی اور مصروفیت ان کو ڈونڈنی چاہیے داڑی کے بال جب ایک موچ سے زیادہ لمبے ہو جائے تو اسے کاٹ دینا مطلب یہ ہے کہ داڑی کے بال جب ایک موچت یعنی اس کی اپنی موچت جو ہے وہ اگر وہ یہاں سے دیں اور بین سے جب ایک موچت اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے اوپر کے جو بال ہیں اس کے لئے کاٹنا جو ہے وہ درست ہے اس کی حدیث بھی پڑھ لیتے ہیں یہ اٹھارہ نمبر ان عمر بن شای بن انابیہ انجدہی انن نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا یاخذ من لحیتہی من عرضیہ وطولیہ ترمذی ابواب العدام میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ریش مبارک کے بال جب لمبے ہو جاتے تھے لمبائی چڑائی کے کچھ بال کاٹ لیا کرتے تھے مطلب یہ ہے کہ لمبائی چڑائی وہ ہی میں نے آپ سے پہلی تفصیلی بات کر رہی ہے یہاں سے اور یہاں سے جب بال بالکل بکھرے ہوئے ہو جائیں تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے یہ سنت ہے خط بنانا جائز ہے جی لمبی وہ بھی ٹھیک ہے یہ نہیں ہے کہ ایک مجھ سے زیادہ درست نہیں ہے ایک مجھ سے زیادہ رکھیں گے تو زیادہ بہتر ہے لیکن یہ ہے کہ اس بہتری میں اس کی کیرنگ بہت ضروری ہے مطلب یہ ہے کہ بے ڈھنگی چیز پیش نہ ہو اگر وہ ایک مجھ سے زیادہ ایک بلش تک بھی رکھنا چاہتے ہیں بعض لوگوں کی ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت ہوتی ہے اور دل جو ہے وہ مزید محبت اور داری کی محبت پیدا ہوتی ہے یعنی ایسی کہ اللہ معاف فرمائے کچھ ایسی کیونکہ حدیث اور سنت کو سمجھنے کے لیے صحبت کی بھی ضرورت ہوتی ہے مطلب یہ کہ ناف تک بھی سم ٹائم داری جا رہی ہوتی ہے اس کو کاٹتے نہیں ہیں پھر اس کی کیرنگ بھی نہیں کرتے جس کے وجہ سے وہ بیعتبی والا معاملہ زیادہ آ جاتا ہے ریش بچہ بھی ریش بچہ ریش بچہ جس کو یہ چھوٹی داری کہتے ہیں ریش اس کو کہتے ہیں بالوں کو چھوٹی داری جس کو کہتے ہیں داری ہی کے حکم میں ہے ریش بچہ کے دائیں یا بائیں کنارے جانب جو بال ہوں ان کو کاٹنا درست ہے اور موچھیں کتروانا مطلب یہ ہے کہ یہ جو داری کی یہ چھوٹے ہیں اس کے دائیں میں ادھر والے اور ادھر والے بال جو نکلے ہوئے ہوتے ہیں ان کو تو درست کروا سکتے ہیں لیکن اس کو مستقل طور پر منڈوانا اور مستقل طور پر کاٹنا جو ہے یہ مکروہ میں آئے گا نہیں نہیں ہاں یہ والی چیز یہ والی چیز تو کٹوا سکتے ہیں یہ سائیڈ والی ہے لیکن یہ ہے کہ یہ مکمل طور پر جو ریش بچہ ہے یہ چھوٹی داری ہے اس کو مکمل طور پر جو ہے نہیں کٹوا سکتے یہ جی داڑ ہے نا تدہ داڑ کے نیچے نیچے یہ بھی کروا سکتے ہیں اور یہ یہاں سے اوپر کا حصہ یہ بھی خات اوپر کا بھی کروا سکتے ہیں جی موچھے کتروانہ موچھے کتروانہ میں یہ ہے کہ ایسی کتروانہ کے بالکل جلد نظر آجائے تب بھی درست ہے ورنہ کم از کم اتنی موچھے کٹی ہونی چاہیے کہ جو ہونٹ ہیں ہونٹ وہ اتنے اس کے جہاں جہاں ہونٹ ہیں وہاں بال نہیں ہونے چاہیے تاکہ پانی پیدے وقت وہ بال پانی میں یا کھانے پینے کی چیز میں ڈبوئے نہ جائے اتنی طور پر جو ہے وہ اس کو درست کرنا چاہیے ورنہ یہ ہے کہ بالکل منوا دینا اور بالکل کتروانہ دینا یہ بھی درست ہے